رحمانی قوتوں اور بدی کی طاقتوں کے درمیان ایک سرد جنگ کالی دنیا کے کالے لوگوں کی پر اسرار کہانی کالی دنیا السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری کالی دنیا اپیسوڈ نمبر ٹین میں بے بسی سے تلملا کر رہ گیا مگر میں نے تو اپنا نیک مقصد حاصل کرنے کا پکا تہیہ کر رکھا تھا اور ہمت نہیں ہاری میں تانگے کے تاقب میں تیز تیز دوڑنے لگا کیچر کی وجہ سے اس کے پئیوں کے نشانات واضح تھے آسمان برسنے کے بعد اب شفاف ہو گیا تھا میں چاند کی روشنی میں مسلسل آگے بڑھتا رہا ویسے بھی میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر میں ان کے تاقب میں کامیاب نہ ہو سکا تو خود ہی اپنے طور پر کالی دیوی کے راماسی مندر تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کیونکہ میں ان تینوں کی مندر سے اب مکمل طور پر واقف ہو چکا تھا شیدے تانگے والے کی معلومات کے مطابق بٹھنڈا زیادہ دور نہ تھا یہ سوچ کر میرے اندر حمد سوا ہونے لگی میں مسلسل دوڑتا رہا دمہ دار بارش کے بعد سردی کی کاٹ میں اضافہ ہو گیا تھا میں کھیر سے سر اور جسم ڈھام پہ بھاگا جا رہا تھا رات کا جانے کون سا پہر تھا چاند دور کہیں جھکنے لگا تھا تاروں کی یورش بھی ماند پڑھنے لگی اچانک مجھے ویران اور تاریخ محول میں سنسناہر سی محسوس ہوئی میں ٹھٹک کا رکا تب پھر اچانک مجھے مختلف جانوروں کے چیک نے چلانے کی آوازیں سنائی دی اور پھر اگلے ہی لمحے یوں لگا جیسے لا تعداد جانور دھما دھم میرے اکم میں دورتے چلے آ رہے ہوں میں بری طرح دہل کر رہ گیا اور پھر خوف زدہ ہو کر میں نے پھر دور لگا دی لیکن کیچڑ ہونے کی وجہ سے میں پسل کر گیرا پھر سنبل کر دوبارہ کھڑا ہوا تو یہ دیکھ کر میرا خون کشک ہو گیا کہ میرے آس پاس خونکوار درندے کھڑے مجھے سرک سرک آنکھوں سے گھو رہے ہیں ان میں شیر چیتے اور بھیڑیے سب ہی تھے اتنے سارے خونکوار درندوں کو اپنے آس پاس دے کر مجھے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ وقت دور نہ تھا جب وہ مجھے چیڑ پھار ڈالیں گے ان کی لہو رنگ آنکھیں مجھے ازلی بھو کی جلک دکھائی دے رہی تھی تب میں نے حمد سے کام لیا میں ایسے درندوں کی فطرہ سے واقع تھا اگر میں ذرا بھی بھاگنے کی کوشش کرتا تو یہ مجھ پر چڑ دورتے لیکن میں چاند سان یہ ساکت کھڑا رہا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ایک قریبی درخت کی طرف سرکنا شروع کر دیا اور پھر دوسرے لمحے بجلی کسی پورتی سے درخت پر چڑ گیا مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ درندے میری طرف نہیں لپکے تھے مگر میں جیسے ہی درخت پر چڑا انہوں نے بیک وقت حرکت کی اور پھر درخت کے قریب اکٹے ہو کر تھوٹنیاں اوپر کیے گھرانے لگے ان کی خونخوار باچوں سے نوکیلے دانت بہت بہانک لگ رہے تھے میرا دل ڈوبنے لگا میرے وجود میں خوف سے ہلکی ہلکی کپکپی بھی تاری ہو گئی مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں ان میں سے کسی نے درخت پر جست لگانے کی کوشش کی تو یقیناً میں ان کے خونی پنجوں کا شکار ہو جاؤں گا مگر شکر تھا کہ ابھی خونی درندوں کے اس گول میں سے کسی نے درخت پر جست لگانے کی کوشش نہیں کی تھی اس خوفناک اور جان لیوہ سورتے حال کی وجہ سے سردی کے باوجود میری پیشانی پر پسینے کی ننی منی بھوندیں محسوس ہونے لگی اور یکا یک ایک سرد ہوا کا جھاؤں کا میرے چہرے سے ٹکرایا میرے وجود میں بے اختیار پھریری سے آ گئی تب اچانک مجھے اپنے ایک دوسرے قریبی جھونڈ میں دھویں کے مرگولے ابرتے دکھائی دیئے جس نے آنن فانن ایک کڑی صورت کبر انسان کی شکل اختیار کر لی میں اسے دیکھ کر کام پوٹھا وہ زرزیدہ آنکھو والا وہی کبرہ تھا جس نے بار بار مجھے اپنے اس نیک مقصد سے بھٹکانے کی کوشش کی تھی یہی کری صورت بڑا کالی گھاب تھا جو میری طرف زرد زرد آنکھوں سے گھورتے ہوئے بڑی شیطانی مسکراہت سے بولا بال کے اب بھی وقت ہے واپس لوٹ جا ورنہ یہ درندے تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے میں اس کی بات سن کر کسی خیال سے چون گیا اور پھر میرے اندر خوف کچھ کم ہونے لگا وہ خاموش پا کر دوبارہ دھمکاتے ہوئے بولا اوے مورک اب بھی وقت ہے ہمارا پیچھا شوڑ دے ہمیں صرف ایک بار اپنا شریر حاصل کرنے دے پھر دیکھنا ہم تیرے گلام بان جائیں گے پھر تو جو چاہے گا سو ہوگا تیرے قدموں میں دولت کا ڈھے لگ جاوے گا تجھے ہم مہا پرش بنا دیں گے تیرا کوئی کچھ نہیں بگار سکے گا اس سنسار کی ایک سے ایک حسین اور سندر ناریاں تیری باندیاں ہوں گی مگر ہم سے دشمنی مول لینا تیرے لیے جان لیوا ثابت ہوگا کیا سمجھا تو بول تو ابھی ان سارے کھونی درندوں کو ایک پھونک مار کر غیب کر ڈالوں گا بول کیا کہتا ہے پھر اب میرے ذہن میں ابرنے والے اس شاک کو اچھی طرح تکویت مل گئی کہ یہ کھونی درندے کالی گھاب کا شاک سانا تھے جیسا کہ مجھے پہلے ہی مرہوم پیر صاحب کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ کالی گھاب جب تک اپنا شریر حاصل نہیں کر لیتا کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا ماں سوائے اپنے شیطانی شعبوں سے درانے دھمکانے کے چنانچہ میں اس کی زرد آنکھوں میں گھورتے ہوئے گسیلے لہجے میں بولا اعلان تیرو جب تک میں زندہ ہوں تو میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا جا دفع ہو جا یہاں سے میں اللہ کے حکم سے تجھے اپنے شیطانی مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور تجھے نابود کر کے ہی رہوں گا یہ کہہ کر میں درخص سے نیچے اتنے لگا کیونکہ مجھے اب پورا یقین ہو چکا تھا کہ یہ درندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ ساری شعب دا گری اس ملون کالی گاب کی تھی جو مجھے ہمیشہ کی طرح خوف زدہ کر کے مجھے اپنے نیک مقصد سے ہٹانا چاہتا تھا اوے مرک یہ کیا کر رہا ہے کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے یہ درندے اصلی ہیں تجھے چیر پھار کر رکھ دیں گے وہ چلا کر مجھے خبردار کرتے ہوئے بولا ایک لمحے کیوں تو مجھے بھی خوف محسوس ہوا کہ کہیں واقعی یہ کونی درندے اصلی نہ ہوں مگر میں خود بھی گاؤں اور جنگلوں کا رہنے والا باسی تھا درندوں کی خونی سرجشتے واقع تھا شیر چیتے اور بھیڑیوں کو میں نے آج تک ایک گاؤل کی صورت میں ایک ساتھ نہیں دیکھا تھا چیتا بھیڑیے کو اپنے ساتھ نہیں برداشت کر سکتا اور شیر ببر چیتے کو اپنے گاؤل میں دیکھ کر لڑ پڑتا تھا لہٰذا یہی سوچ کر میں نیچے اتر گیا چارے درندے مجھے دیکھ کر خون خوار انداز میں گھرانے لگے میں یکٹی کھڑا انہیں دیکھنے لگا اور اندر سے میرا دل بھی ڈول دہا تھا پھر دوسری لمحے میں نے دیکھا وہ سب مجھے لال لال سی انگارہ والی آنکھوں سے گھورتے ہوئے میری طرف بڑھنے لگے میں اپنی جگہ پر ساکت کھڑا رہا اور دل ہی دل میں اللہ کے کلام کا ورد کرنے لگا وہ درندے غراہت امیر آوازوں سے کھرکر آتے ہوئے میرے بلکل قریب آ گئے میں خموشی سے ایک طرف کو بڑھ گیا درندوں نے اکم میں چنگاریں مارنا شروع کر دی مگر میں نے پروانہ کی تب سے اچانک ایک چیتے نے خوف ناک چنگار مارتے ہوئے مجھ پر چھلانگ لگا دی میں دہشت ادھا رہ گیا لیکن دوسرے ہی لمحے چیتہ غائب ہو چکا تھا نہ صرف یہ بلکہ دیگر درندے بھی میرے نظروں سے اوجل ہو گئے تھے میں نے بے اکتیار سکون کی سانس لی اور آگے بڑھتا چلا گیا صبح کازم کی سپیدی دھیرے دھیرے نمودار ہونے لگی جنگل میں پرندوں کی چہہ چہہت سنائی دینے لگی میں تھکن محسوس کرنے لگا لیکن میں رکھنا نہیں چاہتا تھا لہٰذا چلتا رہا آسمان پر سپیدہ سہر اب پوری طرح نمودار ہو گیا تھا صبح کی روشنی پھیلی تو مجھے احساس ہوا کہ جس جنگل سے میں گزر رہا تھا وہ زیادہ گھنا نہیں یہ رات کی تاریکی کا سہر تھا جو اسے گنجان بنائے ہوئے تھا پھر جلد ہی یہ چھدرا جنگل بھی تمام ہوا تانگوں کے پئیوں کے نشانات مجھے اب صاف سے دکھائی دے رہے تھے آگے خوردرو جھاریوں والا وسی علاقہ شروع ہو گیا میں اب اجنبی دیس کی اجنبی سرزمین میں قدم رکھ چکا تھا مجھے ذرا دور کچھ نظر آیا میں دھرکتے دل کے ساتھ قریب پہنچا تو تھٹکے بغیر نہ رہ سکا وہ کوئی انسانی وجود تھا جانی کون تھا یہ بے ہوش تھا کہ مردہ بہر طور میں دھرکتے دل کے ساتھ اس کے قریب پہنچا تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھڑکہ لگا اور میری کمپٹیوں میں سن سناہت ہونے لگی وہ تانگے والا شیدہ تھا پتہ نہیں زندہ تھا یا مردہ مگر میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا میں نے بغور اس کا معاینہ کیا وہ مر چکا تھا اس کی آنکھیں کھلی تھی جیسے یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے اسے کس نے قتل کیا میں نے الجی ہوئے ذہن کے ساتھ سوچا تب مجھے ان تینوں خبیصوں کا خیال آیا کہیں یہ قتل انہوں نے تو نہیں کیا مگر کیوں انہوں نے آ کر اس گریب تانگے والے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت یہ تو انہیں ان کی منظر تک پہنچا ہی رہا تھا اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا میں نے جلدی جلدی لاش کی جیبے ٹٹولی وہ خالی تھی یہاں سے شیدے تانگے والے نے انہیں اتار کر واپس لوٹنا تھا مگر فریدو اور رازی نے زد کی ہوگی وہ اسے اور آگے لے جانے پر مجبور کر رہے ہوں گے شیدہ نہ مانا ہوگا انہوں نے مل کر اسے قتل کر ڈالا اور روپے بھی چھین کر بھاگ لئے مجھے شیدے تانگے والے کی موت پر دکھ تھا مگر میں اب پریشان ہو گیا تھا ان تینوں کو تانگے کے صورت میں تیز رفتار سواری مل چکی تھی میں پیدل تھا وہ مر سے پہلے راماسی کے مندر میں پہنچ سکتے تھے اگر انہوں نے راماسی کے مندر پہنچ کر کالی گاپ کی راک حوالے کر دی تو پھر میرا سارا مقصد دھرے کا دھرا رہ جائے گا کالی گاپ کالی دیوی کے چرنوں سے نیا شیطانی جنم لے گا پھر وہ مردون سب سے پہلے مجھے ہلا کرنے کی کوشش کرے گا میں بھلا اتنے بڑے ساہر کا تن تنہا کس طرح مقابلہ کر سکوں گا لہٰذا مجھے جو کچھ کرنا تھا وہ فریدو اور راضی اور کاسم کے مندر پہنچنے سے پہلے پہلے کرنا تھا چنانچہ یہ تہیہ کر کے میں مجبوراں شیدے کی لاش کو بے گورو کفن چھوڑ کر فوراں آگے بڑھنے پر مجبور تھا میں نے ایک لمحہ کے لئے بھی آرام نہیں کیا اور نہ کرنا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ ایک لمحے کا آرام ساری عمر کی مصیبت بن جائے گا میں دل ہی دل میں اللہ سے اپنی کامیابی کے دعائیں مانگتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا میدانی علاقہ ختم ہوا اور پھر جنگل شروع ہو گیا مجھے اب تک کسی آبادی کی آثار تک نظر نہیں آئے تھے مجھے بھوگ سے زیادہ اب پیاس ستانے لگی راستے میں ایک طلاب آیا اور میں نے پانی چکھا پانی صاف اور میٹھا تھا میں خالی پیر تھا اس لئے تھوڑا ہی پیا اور پھر آگے بڑھ گیا دن کی روشنی پھیل چکی تھی چمکیلی دھوپ نکل رہی تھی سردی کا احساس بتدریج کم ہونے لگا میں جنگل میں داخل ہو گیا یہ جنگل پہلے بار جنگل سے زیادہ گھنا اور گنجان تھا چھوٹے بڑے چرند پرند ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے نظر آنے لگے تھے تانگے کے پیوں کے نشانات جنگل میں داخل ہو چکے تھے اور میں اس کے سہارے اپنی مندل کی طرف بڑھ رہا تھا اس جنگل میں مجھے پھل دار درخت بھی نظر آ رہے تھے ان میں کچھ اجنبی پھل بھی تھے میں نے بہت سے پھل توڑ کر اپنے پیڑ کی آگ بوجائی اور پھر آگے چل پڑا ابھی میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے مجھے ایک وجود زمین پر پڑا نظر آیا یہ کاسم تھا میں جلدی سے اکڑوں بیٹھ کر اس کے بے سدھ وجود کو حلاج لاکر خوشک میں لانے کی کوشش کرنے لگا تو مجھ پر یہ روح فرصہ انکشاف ہوا کہ یہ بھی مر چکا تھا اور اس کے سر سے خون بہ کر جم چکا تھا اور سیاہ پڑ چکا تھا اس دوسری لاش کو دے کر میرا ماتھا ٹھنکا یہ کیا معاملہ ہے پہلے شیدے تانگے والے کی لاش اور اب کاسم کی لاش آخر انہیں کون اس بے دردی کے ساتھ قتل کر رہا ہے شیدے تانگے والے کا قتل تو سمجھ میں آتا تھا مگر اب کاسم کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا مگر کیوں کاسم تو فریدو اور رازی کا ساتھی تھا پھر اسے کس نے قتل کیا کاسم کا قتل مجھ میری سمجھ سے باہر تھا میرے دل کو ایک عجیب سی پریشانی اور خوف نے جکر لیا تھا نا چار میں آگے بڑھ گیا یہ شکر تھا کہ تانگے کے پئیوں کے نشانات واضح تھے اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ فریدو اور رازی نے ابھی تک تانگا نہیں چھوڑا تھا تانگے کے بدستور آگے بڑھتے ہوئے نشانات سے یہی نظر آ رہا تھا کہ وہ دونوں اس پر سواری اپنی مندل کی جانب گامدن تھے میں نے اور تیز تیز چلنا شروع کر دیا جنگل بہت گھنا ہوتا جا رہا تھا دن میں رات کا سما تھا پہدل چلنے سے بھوک کی شدت بڑھ رہی تھی تازہ پھل کھانے سے کچھ سہارا تو ہوا مگر وہ جلد حضم ہو گئے اور اب پہلے سے زیادہ بھوک شدید ہو گئی مگر مجھے بھوک سے زیادہ اپنی مندل تک پہنچنے کی فکر تھی فقط ڈر اس بات کا تھا کہ کہیں میں نکاہت کا شکار نہ ہو جاؤں یہ جنگل جتنا گھنا محسوس ہو رہا تھا اتنا طویل ثابت نہ ہوا اور پھر جیسے ہی اس کا اختتام ہوا مجھے سامنے کھیت کھلیان نظر آنے لگے اور ایک ندی بہتی دکھائی دی اس کے بعد کچھے پکے گھروں کے بے ترتیب سلسلے یہاں آ کر اچانک تانگے کے پئیوں کے نشان گڑ مڈ ہو رہے تھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں تانگہ کچھ دیر کے لیے رکا تھا لیکن پھر آس پاس کی زمین کا معینہ کرنے کے بعد میں چونکے بنا نہ رہ سکا مجھے لگا تھا کہ یہاں سے گھوڑے کو تانگے سے جدا کر دیا گیا تھا آگے گھوڑے کے سموں کے نشان دور تک گئے تھے میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں تانگہ چھوڑ کر گھوڑے پر ہی سوار ہو کر آگے نکل گئے تھے مگر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تانگہ کدھر گیا میں نے کچھ سوچ کر آگے قدم بڑھا دیئے اب میں نے گھوڑے کے سموں کے نشانات کی مدد سے آگے بڑھنا شروع کر دیا کھیتوں میں عورتیں اور کچھ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے میں نے ایک مزدور سے پوچھا کہ یہاں سے اس نے کسی تانگے یا گھوڑ سواروں کو تو گزرتے نہیں دیکھا وہ ایک چالی سالہ کمزور سا شخص تھا رنگت جھلسی ہوئی تھی پہلے تو اس نے گھوڑ سے مجھے دیکھا پھر بولا کیا وہ تمہارے ساتھی تھے میں اس کے سوال پر چونکا اس کے پوچھنے کے انداز سے یوں لگا جیسے وہ لوگ کوئی بڑا جرم کر کے بھاگے ہوں ایسا نہ ہو کہ میں خود کو انہیں اپنا ساتھی بتا کر کسی مطیبت میں پھنس جاؤں چنانچہ میں نے کہا نہیں وہ میرے ساتھی نہیں تھے وہ میرے گھر سے چوری کر کے بھاگے ہیں ان دونوں کا شاید آپس میں کسی طرح کا جھگڑا ہو گیا تھا میرا خیال ہے کہ پیسوں پر ہی ہوا ہوگا کیا ان دونوں میں سے ایک موٹے سی لڑکے نے اپنے ساتھی کو پتھر مار مار کر دخمی کر دیا اور خود ایک بڑی سی گٹھری اٹھا کر گھوڑے پر بھاگیا اور پھر اس کے دخمی ساتھی کو باندرام اور اس کی پتھنی اپنے ساتھ اٹھا کر گھر لے گئے کدھر بھگوان کے لیے مجھے بتاؤ گوبند رام کا گھر کدھر ہے میں نے بے کراری سے پوچھا اور دانستہ خود کو دیسی بشیندہ ظاہر کیا اس نے مجھے گوبند رام کا گھر بتایا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا میرے اندر اب بری طرح سائن سائن ہو رہی تھی رازی اور فریدو کے جھگڑے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور پھر اچانک چلتے چلتے گوھر کرنے پر ایک خیال کی تیدی سے میرے ذہن میں لبکا کہیں ایسا تو نہیں کہ رازی کے دن میں لالچ آ گیا ہو کہ وہ اکیلے ہی فریدو سے راہ کی پوٹی چھین کر راہ موسی مندر کی طرف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تاکہ کالی گاب کو صرف اور صرف اپنا غلام بنا سکے کیونکہ مزدور کی اطلاع کے مطابق جس موٹے لڑکے نے اپنے دوسرے ساتھی کو زخمی کیا تھا اس کے پاس ایک گھٹری تھی جسے بعد میں وہ موٹا لڑکا اپنے قبضے ملے کر گھوڑے پر فرار ہو گیا یقیناً وہ موٹا لڑکا رازی ہی تھا اور دوسرا اس کا ساتھی فریدو جسے اپنے اب زخمی حالت میں گوبد رام اور اس کی پتنی ازراحے ہمدردی اپنے ہاں لے گئے تھے میں نے سوچا کہ گوبد رام کے ہاں جانے کے بجائے مجھے سیدھا رازی کے تاکر میں جانا چاہیے چنانچہ یہ فیصلہ کر کے میں گھوڑوں کے سمو کے نشانات کے سہارے آگے بڑھنے لگا مجھے پچتاوہ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس مزدور سے گوبد رام کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کی بجائے راماسی کے مندر کے بارے میں پوچھ لیتا مگر اب میں واپس نہیں جا سکتا تھا لہٰذا آگے ہی بڑھتا رہا عبادی کو میں پیچھے چھوڑ گیا کھیتوں کے سلسلے بھی ختم نہیں ہوئے تھے سامنے ایک درخت کے نیچے ایک بڑا دہکان مجھے روٹی کھاتا نظر آ گیا میں اس کی قریب پہنچا میں نے اس کا حال چل پوچھا وہ روٹی کا نوالہ توڑنے کے دوران میری طرف دیکھ کر بولا مسلمان ہو اور مجھے اس کے بولنے کے اندازش نے قدرے چونکا دیا اور پھر جیسے ایک انجانی کشش کے زیر اثر میں نے اثبات میں سرحلا دیا وہ بولا تو سلام کیوں نہیں کیا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں السلام علیکم میں نے جھٹ دل کی گہرائیوں سے اسے سلام کیا بالیکم السلام آو بیٹھو بسم اللہ کرو اس نے مجھے روٹی کھانے کی دعوت دی میں نے شکریہ کہا تو سرحلا کر بولا نہیں میاں ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت راد نہیں کرنے چاہیے رزق تو اللہ کا ہے میرا نہیں آجاؤ میں اس کی فراخ دل لانا پیش کش پر مسکراتے ہوئے خالص گندم کی روٹی اور ترکاری تھی دو روٹی کھا کر میں سیر ہو گیا ہاں اب بولو کیا پوچھنا چاہتے ہو وہ روٹی کا رومال پیٹھتے ہوئے کھلی کانہ لہجے میں بولا میرا نام وقار احمد ہے بدیسی ہو میں اس کے سوال پر متزبزب ہو گیا چھپانے کی ضرورت نہیں اس طرح میں تمہاری بہتر طور پر رہنمائی کروں گا سرحد پار آنا جانا عام بات ہے اس کی حانفظہ افضائی پر میں نے افسبات میں سرحلا دیا اب بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں مجھے راماسی کے مندر جانا ہے کیا تم مجھے وہاں تک پہنچنے کا آسان راستہ بتا سکتے ہو وہ میرے اس سوال پر چاؤں کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر اسی لہجے میں بولا تمہارا راماسی مندر میں کیا کام وہ تو کالی کا مندر ہے میں نے دائیں بائیں دیکھا اور بتانے میں ذرا تردد کرتے ہوئے بولا بس ایسے ہی کسی کو وہاں تلاش کرنا ہے دیکھو میاں میرا نام خادم حسین ہے مر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں صاف صاحب بتاؤ ہو سکتا ہے مزید کھل کر تمہاری رہنمائی کر سکوں کیا تم کسی کالے مندروں کے چکر میں تو نہیں پھنس گئے ہو اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں ایک سچے مسلمان کی حسیت سے مشورہ دوں گا کہ ادھر سے ہی واپس لوٹ جاؤ ان شیطانی چکروں میں پڑھ کر نہ صرف تم اپنا ایمان خراب کر لوگے بلکہ ساری عمل کے لیے ظلیل و خوار ہو جاؤ گے بابا میرا ایمان بہت پکتا ہے میں کالے منتروں کی بھی کنی کے لیے ہی وہاں تک جا رہا ہوں میں نے جوابن کہا اور اسے کالی گاب سے مطلق ساری تفصیل بتا ڈالی میری کتھا سن کر اس کے بھوڑے کے چہرے پر سناٹا چھا گیا اور پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کر بولا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا پھر اس نے مجھے راماسی کے مندر کا آسان راستہ بتا دیا چونکہ یہ بات اب اسے معلوم ہو چکی تھی کہ میں راضی سے پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں اس لیے اس نے مجھے راماسی مندر تک پہنچنے کا ایسا قریبی راستہ بتا دیا کہ میں پیدل اور کم وقت میں اسے تیہ کر سکتا تھا چنانچہ میں اس بھوڑے کا شکریہ ادا کر کے اور اسے ہی ساری بات راض میں رکھنے کا کہہ کر آگے بڑھ گیا میری مندل اب بالکل قریب ہو گئی تھی بوڑے نے مجھے یہ بھی تسلی دی کہ راضی جس راضے سے گیا ہے وہ بہت طویل اور دشوار گزار ہے جبکہ یہ راستہ زیادہ سہل ہے چنانچہ میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ گیا شکم سیری ہونے کے بعد میرے اندر کی نکاہت اب دور ہو چکی تھی اور میں اپنے بدن میں ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگا اب میں پہلے سے زیادہ بلند حوصلگی کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی چیٹل میدان شروع ہو گیا یہ میدان بھی زیادہ طویل نہ تھا کیونکہ تھوڑی ہی دور چلنے کے بعد سامنے بے آب ہو گیا ٹیلوں کے سلسلے نظر آ رہے تھے میں میدان عبور کرتے ہی ٹیلوں کے قریب پہنچ گیا مندل قریب ہونے کی چاہ میں تیز تیز چلنے کی وجہ سے میرا دم پھول گیا تھا میں ذرا سستانے کے لئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا محول بھی بتدریج سیہ پہر کا ملجگہ پن گھلنے لگا میں بے چینی محسوس کرنے لگا رات کا اندھیرہ ہونے سے پہلے مجھے راماسی کے مندل پہنچ جانا چاہیے تھا چنانچہ یہ سوچ کر میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ذرا سستانے کے بعد میری پھولی ہوئی سانسیں بحال ہو گئیں میں اب ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگا ٹیلوں کا درمیانی راستہ بل کھاتا ہوا تھا مجھے اس بونے مسلمان نے بتایا تھا کہ اگر میں اس کی ہدایت کے مطابق بلاند ٹیلوں کی بجائے نسبتاً چھوٹے ٹیلوں کا راستہ افتیار کروں تو اپنی مندل تک جلد پہن سکتا ہوں بسورتے دے گر اگر میں ان بلاند ٹیلوں کا راستہ افتیار کیا تو بھول بھلیوں میں گم ہو کر راستے سے بھٹک جاؤں گا اس لیے میں نے اس کی یہ بات گیرا سے باندھ لی تھی میں آگے بڑھ رہا تھا نسبتاً چھوٹے ٹیلوں کا راستہ بل کھاتا ہوا بھی تھا اور کہیں ڈھلوان اور کہیں انچائی بھی اچانک ایک کھرکھراتی آواز میری سما سے ٹکرائی او بال کے کدھر جا رہا ہے رو کدھر میں ٹھٹکا رکا اور آواز کی سمت دیکھا یہ عجیب سا تاثر لی ہوئی آواز دائیں جانب سے آئی تھی اور مجھے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا سر اٹھا درہ بال کے ہم اوپر ہیں میں نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا تو بری طرح چون گیا کیا دیکھتا ہوں ایک سادو فضاء میں سر کے بال مولک تھا اور اس کے بدن پر صرف دھوتی کسی ہوئی تھی کمزور اس قدر تھا کہ ساری پسلیاں نظر آ رہی تھی سر بالوں سے آری ماتے پر توشول اور گلے میں انگنت مالائیں لپٹی ہوئی چہرہ جسم کی طرح چھریرہ اور لمبوترہ نششتر رہ گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ اس کا فضاء میں معلق وجود دیرے دیرے سیدھا ہوا اور پھر اس کے سوکھے پاؤں زمین پر آٹھکے اس کے پتلے پتلے بدحبت ہونٹوں پر بڑی اسرار بڑی مسکراہت رکساں تھی اور پھر وہ بولا کدر کو جعوت ہو ہم کا نہیں بتاؤگے اس کے لہجے میں بیتکلفی تھی اور آواز میں مکاری میں چپ ہو کر اسے گھورنے لگا وہ دوبارہ بولو ہم کو بتانے میں تھوڑے ہی فائدے ہیں بالکے ویسے ہم نے تمہاری پیشانی کی رکھائیں پڑ لی ہیں راماسی کے مندر جعوت ہے تو ہمیں سب جانکاری ہے اس نے آخر میں مکاری سے اپنی باریک بھومیں اچھ گئیں میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا تاہم سنجیدگی سے بولا تمہیں معلوم ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہو ارے بالکے ہم تیرا راستہ تو نہیں کھوٹا کر رہے شانت ہو جاؤ اور بتاؤ کیا کالا جادو سیکھنے جعوت ہو کالی کے پاس میں سمجھ گیا کہ یہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والا یہ مجھے کوئی ساہر نظر آ رہا تھا اس لیے اسے اعتماد میں لے کر بھٹکانا ضروری تھا میں بولا ہاں مہراج میں کالی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس کے چندوں میں بیٹھ کر کچھ سیکھ لوں اور اپنی کھٹن زندگی آسان کروں میری بات سن کر وہ ہنسا جیسے میری دل کی بات جان کر اسے فکر محسوس ہوا ہو ہم خود اسی کارن تو ادھر ادھر کشت بھوگ رہے ہیں پر تیرا راماسی مندر جانا خطرے سے کھالی نہیں وہاں ایک بڑی آتبانے قضبہ قبضہ جمع رکھا ہے کالی گاب کا نام ہے اس کا کالی گاب کے نام پر میں چونکا اور انجان برکہ بولا بھلا کالی گاب سے مجھے کس قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے کالی گاب نے وہاں کے مہا پجاری گاتریہ کو رام کا رکھا ہے کیونکہ اس نے اپنے روح کو اس کے حوالے کا رکھی ہے وہ نیا جنم لے کر بہت شکتی حاصل کرنا چاہتی ہے اس نے اب سیدھے لفظہ میں مجھ سے بات کی میں دانستہ پریشانی سے بولا مہراد پھر تو ہی بتا میں کیا کروں ہاں یہ ہوئی نہ کام کی بات وہ مکاری سے مسکرا کر بولا مہراد پھر تو ہی بتا میں کیا کریں